السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کل سوڈی عرب میں مکہ المکرمہ سمیت کئی علاقوں میں شدید ہواوں اور شدید بارش بجلیاں گرد و ببار طوفان کی خبریں آئیں ویڈیوز بھی آئیں جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بتانے والوں نے بتایا کہ بارش اتنی زوردار تھی کہ اتنی اور اتنی زیادہ مشلہ دار تھی کہ پورا مکہ جیسے اتل پتل ہو گیا لوگوں کا سامان اور اسی طریقے سے ہوتلوں کے باہر رکھی ہوئی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں تیز ہواوں کی وجہ سے حرم شریف میں چل پھر رہے حاجیوں کا چلنا مشکل ہو گیا خاص طور پر جو بچے ہیں خواتین ہیں وہ زیادہ پریشان ہوئے وہ ڈر بھی گئے ڈرنے بھی لگے یہ مکہ ٹاور یعنی کلوک ٹاور بجلی گرجنے کا جو منظر تھا اور بلکل دل دہلانے والا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بجلی کلوک ٹاور سے ہی نکل رہی ہو حرم شریف میں صفائی کرنے والے حادم بھی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں ان کا جو سامان تھا صفائی کا وہ بھی ادھر ادھر بلکل روی کے گالوں کی طرح اننے لگے مکہ کا ایک بہت مشہور علاقہ عزیزیہ اس میں درخت گر گئے کئی درخت گر گئے لیکن ان ساری بارش دوفان اور ساری ہواوں کی وجہ سے کی وجہ کے باوجود جو لوگ حرم میں مطاف میں عبادت کر رہے تھے تواف کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے دعا مانگ رہے تھے ان کی عبادت میں ذرا صحبی فرق نہیں آیا بلکہ ان کی عبادت میں اور شدت آگی بلکہ حالت تواف کی حالت میں بھی تواف کرنے لگے اسی حالت میں تواف کرنے لگے نماز پڑھنے لگے دعا کرنے لگے ان کی نماز عبادت نے بلکل بھی خلل نہیں آیا بلکہ دعا کرنے والوں کی عبادت میں اور شدت آگی